امجد ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیے علی امجد اسلام علیکم بیٹا اسلام علیکم بزال صاحب میری وائپ سیگنٹ ہے ماشاءاللہ اور ان کا ہیمو گلوبل نیول نائن ہے دوکٹر کہہ رہی ہیں کہ ان کا ہیمو گلوبل نیول بڑھائیں لیکن میں انہیں سب کچھ کھلا رہا ہوں کیونکہ ہم اکیلے ہی رہتے ہیں دونوں تو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے علی جی میں خود ہی بنا کر کھلاتا ہوں اور تیری خیر ہو کیا بات ہے دونوں ہی ہیں محبت ہی ہے فرق ہی ہے ہمو گلوبلن کیسے بڑھے گا کم ہوا ہوئے یہ نائن کا ہونا کم ہے یہ تینوں ٹرائمیسٹر میں تھوڑا سا فرق ہے اگر پہلے تین مہینے کا حمل اس میں 10.5 تک 10.5 تک 9 جو ہے وہ تینوں ٹرائمیسٹر میں کم مانا جاتا ہے اور اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ انیمیا کی ٹائپ کیا ہے سب سے پہلے کومن ٹائپ ہے آئرین ڈیفیشنسی یا فولاد کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہونا دوسرے نمبر پہ تھیلیسیمیا ہونا سب سے پہلے تشخیص کریں گے اور اس کے بعد اگر تھیلیسیمیا نہیں ہے تو فولک ایسید آم طور پر فولک ایسید کے ایک اور رول ہے اور پھر انہیں آئرین کے کیپسل اور ملٹی وائٹمین ملیں گے کیونکہ خون کو بنانے کے لیے بہت سارے فولاد کے علاوہ وائٹمینز میں چاہیے ہوتا ہے جس میں سے فولک ایسید بھی ہے پرگننسی میں وائٹمینز لینے سیف ہیں بہت سیف ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مریض نے یا جو حاملہ خاتون ہے اس نے سٹارٹ پرگننسی اگر لو ہیموگلوبین سے کی ہے تو باڈی ڈیپلیٹڈ ہے ہم نے اسے ریپلینش کر دینا ہے اور سب کتنا ایوریج ہیموگلوبین ہونا چاہیے ہیں 11 بہت سیف رینج ہے ڈیلیوری سے پہلے اسے 11 پہ کرنا ہے سو غزہ ایک چیز ہے جس سے یہ اس کو امپروف کریں گے اس کے بعد اورل میڈیسن ہے اگر یہ پہلے چھ مہینوں میں ہیں پرگننٹ اور دوسری چیز ہوتی ہے ڈی کمپنسیٹ تو نہیں ہو گئی کیا دل کی دھڑکن بہت تیز تو نہیں ہو گئی ہے کیا اور فٹیگ اور ٹائیڈنیس تو نہیں رہ رہی اس میں اگر ایسا ہے یا موں سے کھانے والی آئیرن ان کی جذب ہو کے استعمال نہیں ہو رہی باڈی میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے ہیموگلوبن نہیں بن رہا تو پھر انہیں انجیکٹیبل پہ جانا پڑے گا اور اگر اور پھر بھی ڈراؤپ ہو رہی ہے یا ڈی کمپنسیشن ہو رہی ہے تو کبھی کبھی بلڈ بھی لگانا پڑتا ہے سو جو گول ہوتے وہ یہ ہوتے کہ کسی بھی حاملہ خاتون ان کو بلڈ ٹرانس فیوجن نہ ملے نہیں دینی چاہیے اس سے پہلے ہم ہیموگلوبن گیارہ تک لے آئیں جو کہ بہت زیادہ ممکن ہے جیسے یہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خیال رکھنا ہوں تو خوراک میں زیادہ تر کیا چیز کھانی چاہیے خوراک اصل میں ایک حصہ پروائیڈ کرے گا اس میں انڈا ہے گوشت ہے پھل ہیں دالے ہیں سبزیاں ہیں ہائی پروٹین پہ جانا چاہیے گوڈ پروٹین فوس کلاس پروٹین یہ اینیمل پروٹین ہے سیکنڈ کلاس میں یہ پھل ہیں دالے ہیں چنے ہیں بینز ہیں یہ ساری چیزیں ہیں انہیں کھانے 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 گا پھر ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے فیرس سلفیٹ ٹو ہنڈرڈ میلی گرام نہائیت سستی وہ کھانے کسی ڈاکٹر کے پاس لیکن مشورہ سے لینی چاہیے داکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے اور یہ جو تھالیسیمیہ والی بات دوکٹر صاحب نے کی ہے یہ میری خیال میں تو جتنے بھی نئے کپلز ہیں شادی کرانے والے ان کو اپنا کم از کم ایک ٹیسٹ تو یہ ضرور کرا لانے چاہیے خاص طور پر اگر آپ فیملی کے اندر شادی کریں کزن میرے جائے تو تھیلسیمیا والا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے ایران واحد ملکہ جو کہ میرے نظر میں ہے جہاں پہ تھیلسیمیا کا جو ریکارڈ ہے وہ نکاہ نامے کے ساتھ لگا ہے اور نکاہ نہیں ہو سکتا اگر تھیلسیمیا کا ٹیسٹ نہیں لگا ہوا یہ بہت اچھی بات ہے بکرز جو تھیلسیمیا ہے اس میں ہم نہ تو فولات بہت زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہی ہمارا یہ گول ہوتا ہے کہ ہیموگلوبن کو گیارہ پر لے جائیں تھیلسیمیا کی جو مریض ہوتی ہے وہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے نو اور دس ہیموگلوبن پر اس کو ہمیں اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے جی اسلام علیکم عمر جی میرا بیٹا اللہ کا کرم بیٹا آپ خیریت سے آپ کا پرگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں ٹھیک خیریت سے آپ حکم کیجئے کس کا اپریشن ہوا ہے کس چیز کا اپریشن ہوا ہے اچھا بڑا اپریشن ہوا ہے سی سیکشن ہوا بچہ صحت مند ہے بچہ صحت مند ہے بچہ صحت مند ہے تقریباً ایک پانس سال کا تیس سال کا اور ایک سال کا ماشاءاللہ تو بیٹا آپ نے اتنی جلدی جلدی پریگنٹ کیا اپنی بیوی تو اس کے اس صحت پر کوئی تو فرق پڑے گا نا وقفہ رکھتے ہیں نا میرے جان اچھا ڈاٹر صاحب سے بات سنتے ہیں ایک بچی آیا ڈاٹر صاحب سے بات کرتے ہیں ڈاٹر صاحب کمر کا در جو ہے یہ پرگنسی کے بعد عام شکایت ہے یہ بہت عام شکایت ہوتی ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ انڈینے ریلیٹ اسے سیزیریان سیکشن یا بڑے آپریشن سے کی ہے اس کا ضروری نہیں ہے اس میں نوے فیصد اب یہ آپریشن سپائنل انیستیزیا یا سپائن میں جو موروں کے درمیان جگہ ہوتی ہے وہاں پر سپائنل نیڈل سے لگایا جاتے ہیں اور سب یہ سمجھتے ہیں یہ مت ہے اس لئے اچھا ہے اس پہ ہم بات کر لیں کہ کیا سپائنل انیستیزیا سے کمر میں درد ہو سکتا ہے جواب ہے جی نہیں نہیں ہو سکتا نہیں اب اس درد کی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ پوسچر کا خیال نہ رکھا جائے دیورنگ پرگننسی اور سپیشلی آفر پرگننسی جب بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو ماں نے اسے کس طرح سے بیٹھ کے اپنی ریڈ کی ہڈی یا کمر کو سٹریٹ رکھ کے بیک کو سہارہ دے کے اور دونوں بازووں کو بھی سہارہ دے کے اور اگزامپل آپ یہ دو تکیہ رکھ لیں اور دین یو فیڈ یور بی بی ایسے رکھیں کیونکہ اگر آپ اس میں سہارہ نہیں دیں گے کرسی سے آپ کا سارا جو بوجھ ہے وہ آپ کی سپائن نے اٹھانا ہے اور یہ لٹکا رہے گا اور جون جون بچہ وزن گین کرے گا جیسے بڑا ہوگا تو یہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اور یہ ساری مسلز پہ اور سپائن کے بیٹ پوسچر کی وجہ سے دورہ جھک کے مدرز بی بی کے پیمپر بدلتی ہیں وہ غلط ہے ایسے سٹریٹ بیٹھ کے کریں اور فرش پہ بیٹھنے سے پہلے اپنا پوسچر دوبارہ ٹھیک کریں جلت بازی نہ کریں بستر میں سے اٹھنا ہے تو پہلے سائیڈ لیں پھر اٹھنے اور ووک کریں نمبر ٹو پہ تھوڑی سی ایکسرسائزز ہیں جو بہت سمپل ہیں وہ ہر جگہ آویلیبل بھی ہوتی ہیں نیٹ پہ بھی آویلیبل ہے نیٹ پہ بھی ہیں یوٹیوب پہ بھی ہیں اس سے ساری آپ کمر کے مسلس کو سٹرونگ کر لیں تو تھوڑی سی میند تھوڑی سی توجہ پہ بھی ہیں